ہمارے ہمارے ہم سلام پہلے بات کریں گے محمد رزوان اور بابا رادم سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آخر ایسی کیا وجہ بنی اور اس کے بعد بات کریں گے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف پاک صاحب کی جو ٹیم میں کیا اس میں جو سینئر کھلاری ان کی واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس پہ بھی تفسیر سے بات کریں لیکن اس سے پہلے مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل کو لازمی پریس کریں ساتھ سے پہلے بات کرتے ہیں محمد رزوان اور بابا رادم کے حوالے سے جیسے کہ بابا رادم محمد رزوان کو ریسٹ دیا گیا تھا جو سریز ہوئی ہے ابھی اگوانٹسان کے خلاف اور ان پر پہلے بھی تنقید ہوتی تھی کہ ان کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ اچھا نہیں ہے تو اس لیے ان کو ٹیم سے ریسٹ دیا گیا تھا اور نئے کھلاری کو موقع دیا گیا تھا تاکہ وہ قسمت ان کی ازمائی جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں دوسری ٹیموں کے خلاف لیکن ہم نے دیکھ لیا ہے کہ محمد رزوان اور بابا رادم کی جو کمی تھی وہ ہمیں محسوس ہوئی ہے اگوانٹسان کے خلاف کے ہمارے اپنر جو ہیں وہ اچھا کھیل پیش نہیں کر سکے جو محمد رزوان اور بابا رادم کرتے تھے اور اب جو نیوزی لینڈ کے خلاف سریز ہو تو اس میں بھی یہی توقع زیر کی جائے رہی کہ بابا رادم اور محمد رزوان جو ہیں دونوں کو موقع نہیں دیا جائے گا اور یہ بہت بڑا پلان ہے نجم سٹی کمپنی کی طرف سے کہ دونوں کو موقع نہیں دیا جائے گا اور پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کی جو رینکنگ ہے وہ بھی نیچے چلی گئی اگوانٹسان سے شکست کے بعد لیکن اس کے باوجود محمد رزوان اور جو بابا رادم میں ان کو ناک لینڈ کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد بات کریں گے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو پاکستان کی سریز ہے چودہ پر سے سٹارٹ ہوگی ٹی ٹوئنٹی تو اس میں جو سینئر کھلاڑیوں زیادہ طور جو ذراعہ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سینئر کھلاڑیوں ان کو واپس جو ٹیم ہے وہ شامل نہیں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ جو نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے وہ بھی جو ہے وہ سیکنڈ سٹرنٹ انہوں نے بیجیے کہ انہوں نے زیادہ طور جاب نے کھلاڑیوں انہوں نے جو ہے وہ ینگ سٹر کو موقع دیا ہے چار سے پانچ کھلاڑی ایسا ہیں جو تقریبا جو سینئر ہیں لیکن آپ پاکستان کرکل بورٹ بھی یہیں فیصلہ کرنے جا رہا ہے کہ جو ہمارے یہیں ٹیم جو اگوانستان کے خلاف کے لیے کہ انہیں ہی موقع دیا جائے تاکہ جو کھلاڑی ہیں ہمارے ینگ سٹر جو ہیں وہ اپنی سرزمین پر کھیل کر ایک انجوائے کریں اور ساتھ میں اتماد بھی پیدا اتماد جو ہے وہ بھی پیدا ہو اور وہ اپنی ہوم گرانڈ جو ہے اس کنڈیشن کا فائدہ بھی اٹھائیں تو یہ پاکستان کرکل بورٹ ایک چاند دنوں بعد یہ ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکل بورٹ مزید جو اس کے علاوہ حارس روف اور شہین کیا ان کو بھی شامل کرتا ہے یا نہیں تو یہ ایندہ ہفتے پتا لگ جائے گا تو یہ تھی تازہ اپ ڈیٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تھینکیو